السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ ویورز آج میں آپ کے ساتھ دو بہت ہی مزے کی اور بہت ہی آسان ریسپیز شیئر کرنے والی ہوں جو کہ آپ بنانے بہت زیادہ آسان ہیں اور ٹیسٹ میں بہت زیادہ مزے کی ہیں ویورز جیسے کہ آپ بگرائیتے ہیں ماشاءاللہ ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ دیفرنٹ ٹرائے کریں نیا ٹرائے کریں اور ٹیسٹی ٹرائے کریں تو ساتھ میں ساتھ خوات ان کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کچھ نہ کچھ جیسا بھی بنائے جائے جو کہ مزے کا بھی ہو اور آسان بھی ہو اور کم ٹائم میں بن جائے اس لئے یہ دونوں ریسپیز آپ بہت جلدی بنا سکتے ہیں ایزی لی بنا سکتے ہیں اور بہت ہی مزے کی بھی ہیں آپ کے گھر والے خوش ہو جائیں گے جب آپ یہ بنائیں گے اور جو دوسری ریسپی ہے وہ ہے کلیجی کی کلیجی بھی آج کل جیسے کہ بگرائیت میں بہت زیادہ شوق سے کھائی جاتی ہے اور ہر گھر میں بنتی ہے تو کلیجی کی میں بہت زیادہ مزے کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کلیجی کو آپ اچھی طرح سے صاف کیسے کر سکتے ہیں اور کلیجی کو آپ کیسے سوپس پکا سکتے ہیں بہت مزے کی تیسٹی سی کلیجی کی ریسپی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جو کہ ہم تڑکا کلیجی بنائیں گے اور بہت ہی ایزی لی اور بہت ہی مزے کی بنائیں گے تو چلتے ہیں اب ریسپی کی طرف تو بیورز اس ٹیسٹی سی ریسپی کو بنانے سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم نے کلیجی کو پہلے میرینیٹ کرنا ہے میرینیٹ سے کیا ہوتا ہے جیسے کہ بکرائد کے جو بھی گوشت ہوتا ہے یا کلیجی وغیرہ ان کی اکثر کی سمیل نہیں جاتی تو کچھ لوگوں سے سمیل نہیں جاتی اس طرح سے کیا ہوگا ہم کلیجی کو جب میرینیٹ کریں گے اس کی سمیل ختم ہو جائے گی اس لئے سب سے پہلے میرینیٹ کے لیے سب سے بہترین چیزیں ہم نے ایڈ کی ہیں ایک تو ہے دہی اس میں ہم نے ڈالنی ہے دہی ایک کپ آپ دہی لے لیں اس کے بعد ہم ڈالیں گے لسن ادھرگ کا پیسٹ کیونکہ میرینیٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے اس کی سمیل ختم ہو جاتی ہے اس کا کچھا بنسا ختم ہو جاتا ہے اور ساتھ میں ان چیزوں سے اس کا فلیور بہت مزے ہو جائے گا بہت ہی زیادہ آپ کی سوچ ہے اتنی مزے کہ یہ کلیجی بنیں گی اتنی مزے کہ کلیجی میرا نیکی حال آپ نے کبھی کھائی ہوگی جتنی ٹیسٹی یہ والی بنیں گی اس میں میں نے کیا کیا ایک چمچ لسن ڈال دیا ایک چمچ ادھرگ ڈال دیا موزلی ریسپیز میں کیا ہوتا ہے لسن ادھرگ کی کوانٹی ہے کہ ایک چمچ ہو لیکن میں اس میں آدھا آدھا چمچ اوڑا ایڈ کر دیتی ہیں کیونکہ یہ آپ کی صحت کیلئے بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہیں آپ ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کر اپنے ڈائیٹ میں لسن ہو گیا ادھرگ ہو گیا اور ہلدی ہو گئی تو ان چیزوں کی اگر کوانٹی کم بتائی گئی ہے تو آپ کو زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو فائدہ ہی ہے کوئی بھی ایسا نقصان نہیں ہے تو اس میں میں نے ڈال دیا ہے ایک چمچ ہلدی ٹھیک ہے تو ان کی کوانٹی آپ کا مجھے زیادہ کر سکتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی کوانٹی آپ زیادہ نہیں کر سکتے جیسے کہ سورکھ مرچ ہے یا نمک ہے تو ان کی کوانٹی آپ نے ہسپے ذائقہ ہی رکھنی ہے نورمل ہی رکھنی ہے تو اس میں میں ایڈ کروں گی سورکھ مرچ پاورڈر یہ چیلی فلیکس ٹائپ کا ہے کیونکہ اس طرح کا جو ہوتا ہے سورکھ مرچ وہ بہت ہی مدے کا فلیور دیتی ہے تو گھرم پر سوا کر رکھ لیں کیونکہ نیچرل چیزیں جو ہوتی ہیں دیسی چیزیں ہوتی ہیں ان سے ذائقہ ہی کچھ اور آتا ہے تو اس میں اب میں نے صرف مرچ بھی ڈال دی ہے تو اب ہم اس میں نیکسٹ چیز میں ایڈ کرنے والی ہوں وہ ہے اس میں خوشک اتنیا اتنیا پاورڈر اس میں آپ نے کوشی کرنا ہے پاورڈر ہی لینا ہے اسی کو ڈالنا ہے کیونکہ اس طرح سے بھنائی ہے اور اس کا فلیور بہت مدے کا ڈویلپ ہوگا اور اس میں ہم ایڈ کریں گے گرم مسائلہ یہ اپچنل ہے اس کو آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے زیادہ مسائلہ والا نہیں کہنا ہو تو آپ اس کو سکیپ کر دیں اگر اس میں میں نے ہاف چمچ گرم مسائلہ ایڈ کر دیا ہے تو اس میں میں نے ہاف چمچ اس لئے ڈال رہی ہوں کیونکہ موسٹر لوگ پورا پورا چمچ ڈالتے ہیں کیونکہ بکرائید میں ہم نے کچھ ڈیفرڈ ڈیفرڈ ریسپس ٹرائی کرنی ہوتی ہیں اس لئے کوشش کریں کہ مسائلہ کو کم ہی رکھیں اور اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں کیومن سیڈ زیرے کا پاورڈر تو اس میں اپنے زیرے کا پاورڈر بھی ایڈ کر دینا ہے اگر آپ کے پاس زیرے کا پاورڈر نہیں ہے تو آپ اس میں زیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے بھی بڑا مدے کا فلیور آئے گا تو ان سب چیزوں کو اپنے اچھی طرح سے بلینڈ کر لینا ہے جب اچھی طرح سے بلینڈ ہو جائے ایک مکسٹر بن جائے تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس میں ہم کلیجی کو ایڈ کریں گے تو اب آگی جی بکرائی کی سپیشل کلیجی اس کو اب میں کاٹنے والی ہوں کیونکہ یہ بیف کلیجی ہے تو بکرے کی کلیجی نہیں ہے اس کو اپنے اچھی طرح سے اس کی پیسیز کر لینے ہیں مینی مینی پیسیز کر لیں تو بہتر ہے اور اس کو ہم نے ووش کرنا ہے ایسا ہوتا ہے کہ جو کلیجی ہوتی ہے اس کے اندر سے بلٹ نکل رہا ہوتا ہے وہ نکلتا ہی رہتا ہے ہم بڑی بات جتنی دفعہ مرضی دھولیں تو آپ نکیہ کرنا ہے اس کو بھوش کرتے ہیں وقت آپ نے اس میں پانی نہیں جھوڑنا آپ جتنا زیادہ اس میں پانی رکھیں گے اس میں سے خون نکلتا رہے گا اور آپ کو ایڈیٹیشن سے ہوتی رہے گی مجھے ہوتی رہتی ہے اس لئے میں کافی ٹیپس ٹرائی کرتی رہتی ہوں جس سے اس کی سمیل ختم ہو جائے اور اس کا بلٹ وغیرہ نہیں نکلے ایک تو آپ اس کو سرکا بھی لگا سکتے ہیں اس سے پر کیا ہوتا ہے اس کا فلیور کلر چینج ہو جاتا ہے آپ اس میں نمک اگر ایڈ کریں گے اس سے کیا ہوگا اس آٹے سے کیا کر ہوتا ہے اس کا ایک تو بلٹ رکھ جائے گا اس کی سمیل ختم ہو جائے گی تو اس میں آپ نے آٹے کو ڈپ کرنا ہے اور اچھی طرح سے ڈپ کر کے ایک دو منٹ کے بعد آپ نے اس کو ووش کر لینا ہے ایڈی کا پہلے پانی ڈالنا ہے اس کو اچھی طرح سے مزید ملنا ہے آپ گوشت پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے مطلب اگر آپ نے گوشت کو فریز کر لیا ہے یا آپ کو کسی گوشت میں زیادہ سمیل آ رہی ہے تو آپ اس کو کیا کرنے پہلے آٹے سے اچھی طرح سے اس طرح سے ووش کر لیں مطلب آٹے کو ڈال کر تھوڑا سا مل لیں اس کے بعد آپ اس کو ووش کریں گے تو گوشت کی سمیل ختم ہو جائے گی بلکل ختم ہو جائے گی مزید اگر آپ مزید کچھ کرنا جائیں تو اس میں آپ تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو کچھ لوگ میں پہلے کب ایسے کرتی تھی کہ کلیجی میں تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو تھوڑا سا بوئل کر لیتی تھی لیکن اس سے یہ ہوتا تھا کہ اس کا کلر چینج ہو جاتا تھا لیکن اس طرح سے یہ ہے کہ بلکل فریش کلیجی آپ کو مل جاتی ہے تو اس کا اپنے اچھی طرح سے پانی نکال لینا ہے جب اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد پانی نکال لینا ہے تو اس میں آپ نے جو ہم نے مکسر بنا کر رکھا تھا میرینیٹ کے لیے دہی کا وہ اس میں ایڈ کرنا ہے تو اس کو آپ نے کم سے کم کم سے کم دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے اگر آدھے گھنٹی کے لیے چھوڑ دیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے تو لیکن میکسیمم آپ نے پندرہ منٹ کے لیے اس کو ضرور چھوڑنا ہے تب تک آپ کیا کریں آپ سالن کی بنائی کر لیں پیاز وغیرہ کو فرائی کر لیں تو اب ہاں آتے ہیں اگلے سٹپ کی طرف اس کلیجو کو میں نے رکھ دیا ہے اور اب میں کر رہی ہوں پیاز کو میں نے قدو کش کر لیا تھا آپ نے اس میں قدو کش پیاز ہی ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے اس کو زیادہ اس طرح سے مسالہ بہت مدیکہ بنے گا تو اس میں میں نے ٹمانٹر بھی ڈال دی ہیں تو اس کو بھی میں اچھی طرح سے پھون لوں گی کیا کر سکتے ہیں ایک سکتے ہیں اس کے بعد میں اس میں کچھ سبز مرچے بھی ایڈ کر رہی ہوں یہ تو مسالہ ہوتی ہیں آپ کی مرضی ہوتی ہے سبز مرچوں کو بھی آپ سکپ کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے جو مرینیٹ کلیجو اس کو اپنے اچھی طرح سے ڈالنا ہے اور اس کو خلقی آنچ سے بھوننا ہے اس میں اپنے پانی نہیں ڈالنا کیونکہ ایک تو کلیجو خود بھی پانی چھوڑتی ہے اینڈ پیورز ایک بات کا آپ نے خاص کیا لگنا ہے آپ نے اس میں نمک نہیں ڈالنا میں نے جب ایرنیٹ والا مسالہ بنایا تھا اس پر میں نے نمک نہیں اینڈ کیا تھا جب بلکل یہ سارا پروسیجور ہو جائے نمک آپ نے بلکل اینڈ پر ڈالنا ہے کیونکہ اس سے کیا ہوگا آپ کی کلیجی بہت ہی زیادہ سوفٹ بنے گی بہت ہی زیادہ مزے کی بنے گی تو اس سے آپ کی کلیجی ہارڈ نہیں ہوگی جب آپ سٹارٹ میں ہی نمک ڈال دیتے ہیں اس سے آپ کی کلیجی سخت ہو جاتی ہے تو اس لئے جب بھی آپ کھانا بنائیں تو کوشش کریں کلیجی بنائیں تو کیونکہ موسیلی لوگ تو کھا لیتے ہیں لیکن کچھ بچے یا کچھ لوگوں کو زیادہ سخت کی کلیجی کھانا پسند نہیں ہوتا یہ دیکھیں بیورز کتنی مزے کی ماشاءاللہ بہت ہی تیسٹی سی یہ ریسپیریری ہو گئی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ایزی ہے اور اس میں کسی قسم کی سمیل نہیں ہے کسی قسم کا کچھاپن نہیں ہے اور بہت ہی مزے کی ہے مزید ہے آپ اس پر تھوڑا سا لیمن ڈال دیں اور تھوڑی سیسٹ کی کانڈیشنگ کر لیں گارلک سے یا سبز مرچوں سے تو یہ اس میں اور بھی زیادہ مزے کا فلیور آ جائے گا تو ساتھ میں آپ روٹی لے لیں یا نال لیں جو بھی آپ کو بہتر لگے بلکہ آپ تو اس کو صرف چمج سے بھی کھا سکتے ہیں اتنی مزے کی یہ ریسپی ہے ویورز اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو مجھے کمیٹ بکس میں ضرور بتائیے گا اور آپ نے ٹرائی ضرور کرنی ہے اگر آپ کے گھنویں کے لیجی آئے تو آپ نے یہی ریسپی بنانی ہے آئی ہوپ سب کو بہت پسند آئے گی تو اب ویورز چلتے ہیں اگلی ریسپی کی طرف جو کہ میں بنانے والی ہوں بیف نہاری ویورز اس کے لئے آپ نے بڑے بڑے بیف کے پیسز لے لیں ہیں کیونکہ نہاری میں ہم نے بیف کو کافی زیادہ گلانا ہوتا ہے اور اس کی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کی اچھی طرح سے یک نہیں رکل جائے تو بڑے بڑے پیسز میں بہت اچھے لگتے ہیں ساتھ میں ہم نے جسٹ کیا لینا ہے لیسن اور ادھر کا پیسٹ اس میں کوئی زیادہ مسائلے نہیں جاتے بہت ہی کم مسائلوں میں یہ بن جاتی ہیں ایک چیز کا آپ نے خاص کیا لگنا ہے کہ جب آپ نے نہاری بنانی ہے کوشش کریں یہ جو اس طرح کا گوشت ہوتا ہے اس کو مچھلی والا گوشت کہتے ہیں شاید اس طرح کا گوشت اگر آپ لیں گے تو اس سے آپ کی نہاری بہت زیادہ مزے کی بنے گی کیونکہ یہ والا گوشت نہاری میں بہت زیادہ مزے کی لگتا ہے کھانے میں بہت زیادہ مزے کی لگتا ہے کیونکہ کافی بڑے بڑے پیسز ہم نے اس میں ایڈ کرنے ہوتے ہیں تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم نے لینا ہے پین میں آئل بھیم اور کھئی ڈال کر اس میں اپنے لسکن ادروں کو ڈال کر اس کو بھون لینا ہے تو جب وہ براؤن براؤن سی چیئر میں آ جائے تو اس کے بعد اس میں آپ نے گوشت کو ایڈ کر دینا ہے اور اس میں ہم گوشت کو بھونیں گے بہت ہی ایزی سی ریسکی ہے آپ دیکھیں کتنی مزے کی ہے اور اس میں زیادہ انگریڈنٹ بھی یوز نہیں ہو رہے ہیں بہت ہی کم چیزوں سے آپ بہت ہی مزے کی ریسکی بنا سکتے ہیں تو اس کو بہت ہی روٹ رائی کیجئے گا کیونکہ اس میں میند بھی لگتی ہے اور کم سے انگریڈنٹ ہے ویسے بھی پیاس رہی ہے اس پیس کی جس میں سٹارٹنگ میں تو بعد میں ہم ڈالیں گے کرنیشن کے لیے اس کو بھون لینا ہے جب اس کا کلر چینج ہو جائے اور آپ کو لگے کہ اچھی طرح سے یہ بھونہ کیا ہے فرائی ہو گیا ہے گھی میں تو اس کے بعد ہم اس کو بھونہ کیا ہے اچھی طرح سے وہ فرائی ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے نیہاری مسالہ اگر آپ کے پاس نیہاری مسالہ نہیں ہے آپ اس میں نمک ڈالیں مرچ ڈالیں سرکھ مرچ ڈالیں خلدی ڈالیں اور خوشکتریں ڈالیں یہ چیزیں کافی ہیں اور اگر زیرا پاورڈر وغیرہ ہے تو وہ بھی اس میں ڈال دیں اگر مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں مطلب وہ تمام چیزیں اگر ایڈ کر دیں جو آپ کے گھر کے مسائلوں میں آپ ایڈ کرتے ہیں مسائلن میں ایڈ کرتے ہیں اگر آپ کے پاس سنہاری مسائلہ نہیں ہے تو میرے پاس تھا تو میں نے وہی ڈال دیا تو بہت ہی ایزی سے ریسپی ہے بہت ہی جلدی بن جاتی ہے بہت ہی مزے کی ریسپی ہے اس کو اپنے اچھی طرح سے مسائلے آپ نے ڈال کے پھون لینا ہے اور اس میں اپنے اور کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا اور اب چلتے ہیں نیکس طرح کی طرف اور آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے لینا ہے ایک گلاس اس میں لینا ہے ہاف گلاس پانی اور اس میں اپنے ایڈ کرنے ہیں چار سے پانچ چمچ آٹے کے دیکھیں دونوں ہماری ریسپی دونوں میں ہماری ہماری ہی ہماری تیسٹی اور بہت ہی مزے کی ریسپی بنے گی انشاءاللہ اس میں اپنے چار سے تین سے چار یا پانچ چمچ آٹے کے آپ نے ایڈ کر دینے ہیں تو اس کو اپنے بعد میں اچھی طرح سے بلند کر لینا ہے اس سے ہم اس کی جو گریوی ہے اس کی گریوی بہت زیادہ مزے کی بنے گی کچھ لوگ اس میں میدہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس گروں میں میدہ نہیں ہوتا اس لئے میں نے یہ سوچا کہ جسٹ آٹا ہی ہم ایڈ کریں گے تو میدہ کے چکر میں نہیں پڑتے کیونکہ موسلی گروں میں میدہ نہیں ہوتا لیکن آٹا تو پھر ہر گرمی ہوتا ہے تو ہم اس میں آٹا ہی ایڈ کریں گے اس کو اپنے اچھی طرح سے بلند کر لینا ہے کوئی اس میں گھٹلی بغیرہ نہیں رہ جائے تو جب یہ بلکل مکسر ایک جان بن جائے مطلب آپ کو لگے کہ تمام گھٹلیاں مکس ہی ہو گئی ہیں تو اس کے بعد آپ نے اس کو ہم نے اس میں پانی ڈال کر تو اس کی گریوی میں ہم اس کو ڈالیں گے ٹھیک ہے تو اب چلتے ہیں پھر اگلے سٹک کی طرف تو اب آپ نے کیا کیا میں نے اس میں سے جو تو بھنائی کے بعد میں نے کیا کیا اس میں میں نے پانی ڈال دیا تو اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا کم سے کم اگر ککر میں آپ ڈال رہے ہیں تو دس سے پندرہ منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھتے ہیں اگر آپ ویسے ڈال رہے ہیں کڑائی میں تو آپ اس کو کم سے کم بیس سے تیس منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھیں کہ جب تک گوش کر لی جائے اور جب بلکل گوش کر جائے تو اس میں سے آپ نے نکال لینا ہے کیا کہتے ہیں ہڈیاں نکال لینا ہے بوٹیاں جو ہیں اس میں سے نکال لینا ہے اور آپ نے اس میں گریوی ڈال دینی ہے پیورٹو والا پارڈ کسی وجہ سے سکیپ ہو گیا جب میں اس میں آٹے والی گریوی ڈال لی تھی تو وہ آپ نے اس میں ڈال کے اس کو اپنے اچھی طرح سے پکا لینا ہے اور اس کے بعد میں نے کیا کیا تھا میں نے پیاسوں کو ایک علیتہ فرائی پین میں فرائی کر لیا تھا اور اس میں میں نے تھوڑی سی حلدی ڈال دی تھی اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا اور جب بلکل وہ اس طرح سے ہو گیا تڑکے والے سٹائل میں تو اس کو میں نے اس کے اوپر تڑکے کی طرح اس کو اوپر ڈال دیا جو بھی وہ مکسر تھا گوشت کا ٹھیک ہے تو اس میں ڈال کے اس کے بعد میں اپنے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو یہ تھی ہماری بہت ہی تیسٹی بہت ہی مزے کی نہار یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی مزے کی کتنی تیسٹی سی یہ ریسپی ریڈی ہو گئی ہے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی بہت ہی مزے کی بنی ہے اور بہت ہی ایزی ہے تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے اور اپنے کھلوا لوگوں کو کھلائیے گا آئی ہوپ آپ کو سب بہت زیادہ اپریشیائٹ کریں گے اور آپ کو بہت اچھا لگ سرور کر دیجئے گا اور اگر آپ فرس ٹائم میرے چینل پر آئی ہیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا بولیے گا کیونکہ میرے چینل پر کافی انٹرسٹنگ ویڈیوز ہوتی ہیں ہر ٹوپک سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہوتی ہیں اور بہت مزے کی ویڈیوز ہوتی ہیں ایک دفعہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو تو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمانٹ بوکس میں مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری کون سی ریس پی اچھی لگی موسیقی